اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں اپنی کتاب چکر چھولے سے آپ کو ایک اور مضبون سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے ٹھونگے نہ مارو یار ابھی پاپ ہوتی ہی تھی ہم اپنے نئے جوگر پہنے پارک کے صدر دروازے سے داخل ہوئے تو آواز آئی پتر میں ادھر ہوں میں نے گھوم کے دیکھا بابا دین محمد مسکراتا ہوا میرے قریب آیا بادر سلام ہم نے واک شروع کر دی سردی سخت تھی جیل کے ٹھہرے ہوئے پانی سے دھوہ نکل رہا تھا پرندے چہ چاہا رہے تھے یخ بستہ ہوایں چل رہی تھیں سورج کے نکلنے کا کوئی امکان نہ تھا پارک میں موجود لوگ گرمائش حاصل کرنے کے لیے تیز تیز واک کر رہے تھے بابا دین محمد نے دریافت کی افتغار پتر تو لکھتا کہا ہے کوئی دفتر یا کوئی ٹی وی کا چینل ہے دیرا میں نے اس کا آ کر جواب دیا بابا جی میرے چھوٹے سے کمرے کا صوفہ ہی میرا آفیس ہے اور صوفے کے آگے میری بیگم بستر لگا دیتی ہیں جب لکھ لکھ کر تھک جاتا ہوں تو ایک پیر صوفے سے اتارتا ہوں تو میرا بیٹروم شروع ہو جاتا ہے بستر سے ایک پیر اٹھا کر صوفے پر رکھتا ہوں تو میرا آفیس شروع ہو جاتا ہے بابا دین محمد کے موں سے فلک شکاف نعرہ نکلا اللہ اکبر پھر سر دھنے لگا یہ پتہ مجبوری سے لکھتا ہے یہ شوق سے میں نے کہا بابا جی مجھے لکھنے کا شوق تو بچپنہ ہی سے تھا بابا جی نے پھر ایک بار اعلان کیا اللہ اکبر پھر سر دھنے لگا بولا وہاں مالک تو عظیم ہے کیا شان ہے تیری قربان جاؤں میں بابا جی کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا میں نے جسالت کی بابا جی آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا حد عمل مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا تھا بابا دین محمد کے چیرے پر پہلے خوف تاری ہوا پھر ایک دم اتمنان کا تاثر اگرا بولا بیٹا اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو بندے کے شوق کو اس کا پیشہ بنا دیتا ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا مبارک ہو تمہیں بابا جی کی بات میں دم تھا میں نے آج تک ایسے نہیں سوچا تھا میرا شوق کب میرا پیشہ بن گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے دریافت کیا بابا جی آیا میں ایکٹنگ کرنے تھا اور لکھاری بن گیا ایسا کیسے ہو گیا بابا مسکر آیا اور بولا تو انہیں ٹھونگے مارنا چھوڑ دی ہوں گی اس لیے اللہ پاک مہربان ہو گیا تجھ پر تو انہیں دیکھا نہیں صبح نو سے پانچ والے دکاندار ریڑی والے سب کے سب پیشہور کیا کیا اور کیسی کیسی محنت کرتے ہیں کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں بہت سے دوسرے شہروں میں جا کر رزق کماتے ہیں اور لاکھوں پردیس کاٹتے ہیں کس لیے میں نے جواب دیا رزق کے لیے بابا نے کہا ہاں اس رزق کے لیے جو تو آرام دے صوفے پر بیٹھ کر کماتا ہے بابا کی بات نے مجھے جھنجوڑ کر رکھ دیا بابا نے چند ثانی کے بعد پوچھا بندے تو نے کبھی اللہ سے دیر کیا ہے اللہ کے بندے کی تظلیل کیا ہے بندوں سے حسد کیا ہے نفرت کیا ہے کبھی تقبر سے پیش آیا ہے میں نے کہا بابا جی ستائیس سال کی عمر تک میں ان سب بیماریوں کا شکار رہا ہوں زیادہ نہیں پر بیس فیصد بابا نے پوچھا اس کے بعد میں نے بتایا اس کے بعد مجھے بابا جی اشفاق احمد کی قربت نصیب ہو گئے بابا نے کہکہ لگایا اور بولا بچ گیا تھی اشفاق احمد نے تجھے بچا لیا اگر تُو اپنی ڈگر پر رہتا تو برباد ہو جاتا پھر پوچھا بابا اشفاق کی نشیست نصیب ہونے سے پہلے تیرے کیا حالات تھے میں نے بتایا تنگ دستی تھی ایک پرانی موٹر سائیکل تھی جس میں پٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے بابا نے پوچھا اب کیا صورتحال ہے میں نے فقر سے کہا اچھا بینک بیلنس ہے دو گاڑیاں ہیں بچے انگریزی سکول میں پڑھتے ہیں عزت مرتبہ ذہنی سکون الغرض دنیا کی ہر آسائش یہ کرم اس لئے ہوا کہ تُو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی میں نے وضاعت چاہیے بابا گویا ہوا بیٹا میں تجھے تیرے بابے کی بات سناتا ہوں اس بات کو باقی لوگوں تک بھی پہنچانا میں نے اس بات میں سرل آتے ہوئے کہا تو کہنے لگا بابا اشفاق حمد کہتے ہیں میری اممہ نے ایک اسیل ککڑ پار رکھا تھا اممہ کو اس مرگے سے خصوصی محبت تھی اممہ اپنی بھک یعنی مٹھی بھر کر مرگے کی چونچ کے نیچے لاکر دانے رکھ دیا کرتی اور ککڑ چونٹ چھکاتا اور جھٹ پڑ دو منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا میں روز یہ ماجرہ دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ ککڑ کتنا خوش نصیب ہے کتنے آرام سے بینہ محنت کیے اس کو اممہ دانے ڈال دیتی ہے ایک روز میں سین میں بیٹھا پڑھ رہا تھا حضب معمول اممہ آئی اور دانوں کی بھک یعنی مٹھی بھری اور مرگے کو رسک دینے ہی لگی تھی اممہ نے جیسے ہی مٹھی آگے کی مرگے نے اممہ کے ہاتھ پر ٹھونگ یعنی چونچ مار دی اممہ نے تکلیف سے ہاتھ کو چھٹکا دیا تو دانے پورے سین میں بکر گئے اممہ حاصلاتی ہوئی اندر چلی گئے اور ککڑ یعنی مرگہ جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا اب وہ پورے سین میں بھاگتا پھر رہا تھا کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں کبھی شمال کبھی جنوب سارا دن مرگہ بھاگ بھاگ کر دانا چمتا رہا تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بعد پوچھا بتاؤ مرگے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا میں نے جھٹ سے جواب دیا نہ مرگہ اممہ کو کہ ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ زلیل ہوتا بابا بولا بلکو ٹھیک افتغارفی یاد رکھنا اگر اللہ کے بندے کو حسد گمان تکبر تجسز غیبت اور احساس برتری کی ٹھونگے مارو گے چونچے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق بھی مشکل کر دے گا تنگ کر دے گا اور پھر تم اس اسیل ککڑ کی طرح مارے مارے پھرو گے تو انہیں اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیں رب نے تیرا رزق آسان کر دیا اب بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لے عمر ہو جائے گا یہ کہہ کر بابا دین محمد برک رفتاری سے پارک کے مین گیٹ سے باہر نکل گیا اور میں سر چکائے زارو کتار ہو رہا تھا اور دلی دل میں رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا اللہ ہمیں آسانیہ ادا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف ادا فرمائے آمین